اسلام علیکم آداب میں ہوں قلیر فرحا امید کرتے ہیں کہ آپ تمام باقیر و آفیت ہوں گے آج بات کریں گے ایک وقت دنیا کی سب سمیر ترین ریاست ریاست دکن کے سلاتین آصفیہ کے چشم چراغ پرنس مکرم جاہ کے جن کا پندرہ جنوری دو ہزار تیز یعنی ٹو تھاؤزن پوینٹی تری کو ترکی کے شہر استمبول میں انتقال ہو گیا ہے اور اٹھارہ جنوری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تری کو ان کی تدفین عمل میں آئی ہے دوستوں سال نائنٹین سکس سیوہ فروری مہینے کی چوبیس تاریخ تھی ہیدرباد کے ساتوے نظام میر عثمان علی قان کا انتقال ہوا تھا ایسے وقت جب پورے ہیدرباد میں ماتم کا ماحول تھا تمام سرکاری دفاتے پر پرچم نصف بلندی پر لہرا رہے تھے ایک طرف عوام اپنے ہر دل عزیز حکمران کی جدائی پر غمگین تھی تو وہیں آقری نظام میر عثمان علی قان کے پوتے جنہیں انہوں نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا یعنی پرنس مکرم جاہ کو دیکھتے اور اپنے دل کو تسلی دیتے کہا جاتا ہے کہ جب نائنٹین تھرٹی سیون کو میر عثمان علی قان کی بادشاہت کا سلور جبلی جشن جبلی حال باغیام موجودہ پبلک گارڈن میں منایا جا رہا تھا تب میر عثمان علی قان نے اپنے دخت پر اپنے تین سالہ پوتے پرنس مکرم جاہ بہدر کو بٹھا کر بڑی دیر تک انہیں دکھتے رہے تھے اور تب ہی سے یہ مانا جانے لگا تھا کہ میر عثمان علی قان بہدر اپنے پوتے کو اپنا جانشین دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر ہوا بھی یہی آقری نظام میر عثمان علی قان نے 14 جون 1954 کو اپنے بیٹے کے بجائے پرنس مکرم جاہ بہدر کو اپنا جانشین مقرر کر دیا میر عثمان علی قان کے 24 فروری 1967 کو انتقال کے فوری بعد یعنی 1 مارچ 1964 کو ہی حکومت ہند نے پرنس مکرم جاہ بہدر کو ہیدرباد کا فرما روان تسلیم کیا تھا حکومت ہند کی جانب سے انہیں صرف خاص کے طور پر وظائف بھی دیے جاتا تھا یہ وظیفہ پرنس مکرم جاہ بہدر کو بھی حاضر ہوتا رہا بعد ازا اندرہ گاندی کی حکومت نے اس کو برقاس کر دیا ساتھویں نظام میر عثمان علی قان کے انتقال کے بعد آٹھویں نظام برے میر برکت علی قان صدیقی اور مکرم جاہ بہدر 6 اکتوبر 1933 کو فرانس کے شہر نیس میں حلافت پیلس میں پیدا ہوئے ان کی والدہ سلطنت عثمانیہ کے آخر قلیفہ عبد المجید دوم کی بیٹی قتیجہ قیریہ آئیشہ درشہوار سلطان جو پرنسز درشہوار کے نام سے مشہور ہے میر عثمان علی قان کے بڑے بیٹے آزم جاہ ان کے والد ہے مکرم جاہ کا بچپن بیلا ویسٹا پیلس میں گزرا ان کی شروعاتی تعلیم ہیدر آباد میں ہوئے پرنسز درشہوار نے ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی تھی مکرم جاہ نے دونگ اسکول دہرادون پھر برٹین کے ہاورڈ پیٹر ہاؤز اور کیمریز سے تعلیم حاصل کی انٹرنیٹ پر ملی معلومات کے مطابق مکرم جاہ ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر جباہر لال نہرو کے دوست تھے سال دوہزار دس میں مکرم جاہ نے بیان دیا تھا کہ پنڈیٹ نہرو انہیں اپنا ذاتی صفی یا مسلم ملک میں ہندوستانی ایمبیسیڈر بنانا چاہتے تھے بتایا جاتا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر اندرہ گاندی کے دور تک پرنس مکرم جاہ جب تہلی جاتے تھے تو پرائم منسٹر ریسیڈنس میں ہی ٹھہرتے تھے پنڈیٹ نہرو اور اندرہ گاندی ان کا بہت اقرام کرتے تھے پرنس مکرم جاہ کو اپنی والدہ کا مائکہ یعنی ترکی سے بھی کافی لگاؤ تھا انہوں نے ایک مرتبہ وزیراعظم ہند کو ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے بائر روڈ ترکی کا سفر کرنے کا اپنا پلان ظاہر کیا وہ جیب کے ذریعے پاکستان، سمرقن، بقارہ، سویت یونین ہوتے ہوئے ترکی کا سفر کرنا چاہتے تھے پرنس مکرم جاہ کے اس لیٹر کا اپریل نائنٹی سکسٹی ایٹ میں وزیراعظم کی جانب سے جواب ملا اور انہیں نیک تمناہ پیش کی گئی ساتھ ہی اس طویل سفر کی پلاننگ کرتے ہوئے اپنا مناسب قیال رکھنے کا مشورہ بھی دیا گیا حالانکہ بدقسمتی سے یہ سفر نہیں ہو سکا آٹھویں نظام مکرم جاہ نے پانچ شادیاں کی ان کی پہلی بیوی ترکی کی رئیس اسرہ برجن جن سے انہوں نے نائنٹین ففٹی نائن میں شادی کی تھی مکرم جاہ نے ہیدر آباد میں اپنا قزانہ آسٹریلیا کے باہر ایک شیپ اسٹریشن کے لیے چھوڑ دیا انہیں اپنے بیوی کو طلاق دینا پڑے کیونکہ وہ ان کے ساتھ آسٹریلیا نہیں جانا چاہتی تھی پھر سال نائنٹین سیونٹی نائن میں مکرم جاہ نے ایک فارمر ائر ہوسٹس اور بی بی سی کے امپلوئی ہیلن سیمنز سے شادی کی ہیلن نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام آئیشہ رکھ لیا آئیشہ کے انتقال کے بعد مکرم جاہ نے نائنٹین نائنٹی ٹو میں فارمر مستر کے منولیا اونور سے شادی کی پانچ سال اس شادی کے بعد انہوں نے نائنٹین نائنٹی سیونٹ میں انہیں طلاق دے دی اس دوران نائنٹین نائنٹی ٹو میں ہی انہوں نے فارمر مستر مراکش سے شادی کی پھر اس کے بعد نائنٹین نائنٹی فور میں انہوں نے پرنسس آئیشہ آرچیدی سے شادی کی ان تمام شادیوں سے مکرم جاہ کا ایک بڑا قاندار ہے اسرہ برجن سے انہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیلن سیمن سے دو بیٹے منولیا اونور سے ان کی ایک بیٹی جمیلہ برگوز سے انہیں ایک بیٹی تھی سال نائنٹین ایٹی کی دہائی تن مکرم جاہ ہندوستان کے امیر ترین شخص تھے تاہم نائنٹین نائنٹین کی دہائی میں وہ تلاغ کے تصفیع کے لیے کچھ اساسے کھو بیٹھے میر برکت علی قاند جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بیرون ملک میں گزارا مگر انہیں ہیدرباد اور ہیدربادیوں سے بڑا لگاؤ تھا وہ ہیدربادیوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے مگر حالات نے ان کا ساتھ نہیں دیا اس کے باوجود انہوں نے اپنی کئی جائدادوں کو تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا ہیدرباد اور ملک کے مختلف مقامات پر ان کی بہت سی جائدادیں ہیں فلکنما پیلس اور قلوت پیلس بھی انہیں کی نگرانی میں تھے ان کی جانب سے قیم کیے گئے ٹرسٹ کے ذریعے کئی تعلیمی ادارے چرائی جاتے ہیں وہ جب کبھی ہیدرباد آتے اپنے ٹرسٹ کی سرگرمیوں کا بنفس نفیز جازہ لیتے اور ضروری مشورے بھی دیا کرتے تھے آٹھویں نظام مکرم جاہ کے انتقال کی قبر پر ترنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شکر راؤں نے غم کا اظہار کیا اور افراد قاندان کے تئیں تازیت بھی اتنا ہی نہیں وزیراعلا کے چندر شکر راؤں نے ترکی سے میت کے منتقلی کے فوری بعد انتہائی عدب و احترام کے ساتھ جمعلا پیلس پہنچ کر ناش کا قریدی دار کیا اور جس تقاقی پر گلہائے عقیدت پیش کیا چیف منسٹر نے میت کے قریدی دار کے بعد دیروار ہال میں بیگم آسف جا سامن پرنس ساسرا ان کے فرزن پرنس اسمد جا بہدر دختر مہترمہ پرنسس شکیار کو پرسہ دیتے ہوئے تازیت کا اظہار کیا اور ان سے بات چیت کی نظام سامن یعنی آٹھویں نظام مکرم جا کی یہی قواہش تھی کہ ان کی آقری آرامگاہ حیدرباد میں ہی ہو انہوں نے اپنی لیے مکہ مسجد مواقع مقابر آصفیہ میں اپنے والد کے پہلوں میں دفن ہونا پسند کیا تھا ان کے قواہش کا احترام کرتے ہوئے مکہ مسجد میں ہی ان کی تدفین کے انتظامات کیے گئے 18 جنوری 2023 کو ہزاروں سو گواروں اور ان کے چاہنے والوں نے تاریخ مکہ مسجد میں واقع مقابر آصفیہ میں ان کے والد پرنس آف برار نواب میر حیمات علیقان آزم جا بہدر کی قبر کے پہلو میں سپورد اللہت کیا گیا موسیقی